بہت لوگ ہی ہے اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو میری یوٹیوب کینل اسلام علیکم دیار اگن ویل گائز آج ہم ایک دسکشن کریں گے ویڈیو میں ایک ٹاپک پر بات کریں گے جو سولر کے لیے انتہائی انتہائی ضروری ہے ہم بات کریں گے آج ارثنگ کے اوپر ارثنگ کیا ہوتی ہے گراؤنڈنگ کیا ہوتی ہے اور ارثنگ کن پیرامیٹر پر کی جاتی ہے پر کیوں کی جاتی ہے اور ارثنگ کرنا کیوں ضروری ہے ایکچولی ارثنگ کی مثال ایسے ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گھر کے اندر سنکھ ہوتے ہیں بنے ہوئے ایوین دو کہ کوئی فرش بھی ہوتا ہے اس کو ڈھلان میں بنایا جاتا ہے کہ کبھی پانی اگر بھرے یا کوئی فرش دھولا ہو یا بارش ہو تو پانی ڈھلان کی طرف جائے اور سنکھ ہول کے تھو ویسٹ ہو جائے ہمارے گھٹر لائن میں چلا جائے بہار مطلب گھر کے اندر وہ رہے نہیں وہ پانی جو ہم بہار ہیں چاہے وہ نہانے کی صورت میں بہار ہیں چاہے ہم وہ یورین پاس کر رہے ہیں تو بہار ہیں پانی کسی بھی صورت کے اندر ہم گھر کے اندر بہار ہیں تو وہ سنکھ ہول کے تھو ویسٹ آرڈر میں جا رہا ہے ہم ایسا تو نہیں کرتے ہیں کہ وہ سنکھ اس کو اوپر بناتے ہیں اور پانی جو ہوا اوپر آنا شروع کر دیں یا بارش کا پانی جو ہے وہاں اپنے گھر شروع کرنا شروع کر دیں ایسا تو نہیں کرتے ہیں بارش کا پانی یا کسی بھی کسی بھی ہے ہم اس کو اپنے گھر کے اندر سے نکلتے ہوں کیوں نکلتے ہیں اس کے لئے ہم بناتے ہیں سنگ اس کے لئے ہم بناتے ہیں گراؤنڈ کو لیویل کرتے ہیں اس طرح سے کہ وہ جو ہے پانی جو ہے ٹھہرے نہیں وہ نکلتا رہے ارثنگ کی مثال بھی سسٹم کے اندر سولر سٹنگ کے اندر ایسے ہی ہے کہ اگر آپ نے ارثنگ کیے تو آپ نے سنگھول بنا دیا ہے اور وہ سنگھول کیا ہے وہ کسی بھی ایکسیدنشل سرج آنے پر وہ اس کو بہا دے گا گراؤنڈ میں اچھا گراؤنڈ میں بہانے کا مصد یہ ایسا نہیں کہ وہ گراؤنڈ کلائے گا ایسا نہیں ہے وہ ارثنگ کی کلائے گا ارثنگ اور گراؤنڈ کا جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ارث کسی بھی ایکوپنٹ کو کیا جاتا ہے جو لائیو ہو جس میں الیکٹرسٹی بہہ رہی ہو یا گزر رہی ہو لیٹسے ہمارے ٹرانسفارمر بھی ارث ہوتے ہیں جن کی باڈی آر ہوتی ہے اور سولر انورٹر کی باڈی پہ ارث ہوتی ہے سولر انورٹر کی پی سی پی انپوٹ پہ بھی ہم لوگ ارث کر رہے ہوتے ہیں ارث کے بھی لگا رہے ہوتے ہیں کونی کمپنیز نے ارکن دیا وہ ہوتا ہے اور اسی طرح جو ٹرانسفارمر کی نیٹرل ہوتی ہے وہ ارث سے کنیکٹ ہوتی ہے ایکچولی وہ گراؤنڈ کہلاتی ہے جو بھی ارث کیبل لائیو لوڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوگی وہ پھر گراؤنڈ کہلائے گا اور گراؤنڈنگ کا یہ مجھے پسا چلا میرے ایک فرینڈ نے مجھے بتایا تھا جو ہمارے فرینڈ ہیں سعودی عرب میں ہوتے ہیں ہمارے سال اور اب ماشاءاللہ ان کا بھی یوٹیج کلل ہے ان کی ویڈیو دیکھی تھی اور ویڈیو میں وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے ارث کو اور گراؤنڈ کو اور ان کی ویڈیو کا لیکن میں کوشش کر رہو ہوں کہ اپنے ڈسکرکشن باکس میں ڈال کریں اور انجینئر ہے بہت زیادہ قابل ہیں دوستے ہمارے اچھا یہ تو بات ہو گئی کہ یہ اس ٹوپک کا خیال مجھے کیوں آیا اس ویڈیو سا آیا شور اس کے بعد جب ہم گراؤنڈ کی باتیں کرتے ہیں اپنے سٹاف کے ساتھ اپنے کو ورکر کے ساتھ اپنے سینئر ورکر کے ساتھ تو ہم دسکشن میں ہمارے بات آ رہی ہوگی کہ گراؤنڈ نہیں اچھا ارثنگ جو کرنی چاہیے وہ اٹلیس اٹلیس تھری میٹر کا ہول ڈک کرنا ہے تھری میٹر کا ہول ڈک کرنے کے بعد آپ نے اس میں تھری میٹر کی ہی روڈ اس میں آپ نے لگانی ہے اچھا روڈ کا سائز وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سسٹم مطلب آپ جو ارثنگ کر رہے ہیں وہ کتنے سرچ کے لئے کر رہے ہیں اگر آپ اچھا ارثنگ کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں اے سی ہوتا ہے ڈی سی ہوتا ہے اور ایل اے ارث ہوتا ہے تین ٹائپس کے ارث ہوتا ہے اے سی ہوتا ہے ہمارا الٹرینئیو کرنٹ کے لئے ہوتا ہے ڈی سی ہوتا ہے ہمارا دیرک کرنٹ کے لئے ہوتا ہے اور اہلے کرنٹ ہمارا لینٹنگ ایڈسرس کے لئے ہوتا ہے اچھا جو اے سی کرنٹ ہوتا ہے اسکو کبھی بھی ہم لوگ ڈی سی کے ساتھ مرڈ نہیں کرتے ہیں ہمارے سینئرز نے ہمیں یہ بات سکھا ہی تو ہم اس کو فالو بھی کرتے ہیں شور کیونکہ ایسی کرنٹ کے اندر جو ہے وہ ہرز ہوتے ہیں اور ڈی سی میں ہرز نہیں ہوتے ہیں ڈائرک کرنٹ ہوتا ہے یہ اس کی مین وجہ ہے سپیٹ کرنے کی اور جو ایلے کا آٹس ہوتا ہے اس کو نہ ڈی سی کے ساتھ اٹیش کیا جاتا ہے اور نہ ہی ایسی کے آٹسنگ کے ساتھ اٹیش کیا جاتا ہے ایلے ہمیشہ سپیٹ ہی لگے گا اور لائٹنگ ایرسٹرز کسی بھی سسٹم کے لیے بہت ضروری ہے اگر وہ دس کلو وٹ سے بڑھائے ہو اور لائٹنگ ایرسٹرز آپ انسٹال کریں اس وقت جب آپ کے گھر کے 50 میٹرز کے ریڈیس کے اندر کوئی ٹاور کوئی بیلڈنگ ایسی نہ ہو جس پہ لائٹنگ ایرسٹرز انسٹال ہو تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو لائٹنگ ایرسٹر انسٹال کرنا ہے 50 میٹرز کے ریڈیس میں اگر آپ کے گھر کے قریب 50 میٹر کے ریڈیس کے اندر کوئی لائٹنگ ایرسٹر لگاوا ہے کسی بیلڈنگ کے اوپر یا کسی ٹاور کے اوپر تو آپ کو لیٹنگ اسٹر لگانے کی ضرورتی ہے اپنے کرتے ہیں اپنے سیٹم کے اوپر لیکن اگر 50 میٹر کے ایڈیو سکرنے نہیں لگا تو آپ کو ضروری ہے آپ 15 کلوارٹ یا 10 کلوارٹ کا اپنے سیٹم ہے یہ ایسے بڑا سیٹم ہے تو آپ کو ضروری ہے آپ لیٹنگ اسٹر اس میں لازمی حل کریں کیونکہ 10 کلوارٹ کا مطلب ہے کم سے کم ایک ملین پاک روپیز جو ہے پاک سیٹم کے اپنے سپینڈ کی ہے اور اگر ایک ملین روپیز کو آپ بچانے کے لیے کوئی لاکھ روپے سپینڈ کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سودا مہنگا نہیں ہے اور لائٹنگ ایجرسٹر کے لیے سپریٹلی ارث ہوگا اور ہر ارث اگر آپ ایک جگہ ایک کسی ٹلینڈ کے پاس کسی پروجیکٹ کے اوپر ایک سے زائد ارث کر رہے ہیں اے سی ڈی سی دو ارث کر رہے ہیں تو دونوں کے ارث کے بھور کے درمیان کم سے کم تین میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے اور اگر آپ تیسرے ارث بھی کر رہے ہیں تو تیسرے اور دوسرے ارث کے درمیان بھی گراون بھور کے درمیان بھی اٹلیسٹ 3 میٹر کا اس میں ڈسنس ہونا چاہیے جو سینئر سکھاتے ہیں ہمیں اور لائٹنگ ایجرسٹر کے ارث کے ساتھ پھر کہوں گا کہ آپ نے دی سی اور ارث کو مجھل نہیں کرنا آپ نے سپرریلی چلانا ہے اور ڈی سی ارث کے ساتھ بھی اپنے ایسی مجھل نہیں کرنا ڈی سی ارث جو ہے آپ کریں گے انسٹال اور اس کو ارثتنگ دیں گے اپنے سولر انیڈیڈر کی بوڈی کو آپ ڈی سی ارث تھے کریں گے اے سی سے ناہی کریں گے یہ غلطی ہم لگ پرشتی سائیٹ پھر ہم نے کی ہیں کہ ہم نے جو گراونڈ کیا ہے اپنے ارسنگ دیئے ہم نے اپنے سول انورٹر کی بوڈیز کو ہم نے ایسی ارسنگ دیا جو ہم نے نہیں دینا چاہیے تھا ہمیں ڈیسی سے کرنا چاہیے تھا تو ہم کوشی کریں گے جب بھی ہمارا نیکس میڈلزرون سائٹس پہ جس پہ ہم نے ایسی ارسنگ کی ہے بوڈیز کو ہم اس کو وہاں سے ہٹا کے ڈیسی پہ لے کر آجائیں بوڈیز جو ارسنگ کی وہ ڈیسی ایسے ہوں گی اور جو اے سی ارسر سی آپ نے کرنا ہے ارسر وہ کرنا ہے اپنے ایسی کی ڈیسیویشن باکس اور اے سی انپوٹ پہ کے ساتھ جو گراؤنڈ آپشن ہے انورٹر کے اندر وہاں پہ اپنے ایسی ارس دینا ہے اور دیسی ڈیسیویشن باکس کو اپنے ایسی ارس دینا ہے اور سولر پینل کے درمیان بھی آپ ڈی سی ارث چلائیں گے اگر آپ ارث پٹی کپر پٹی ہوتی ہے ویلنگوٹ سب سے بیتھنی کپر پٹی ہوتی ہے ارثنگ کے لیے اگر ارثنگ کے لیے ارثنگ بس بار یوز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو بہنگی لگ رہی ہے تو آپ کی بھیجی کپلی یوز کر لیں اٹلیس 4 ایم کی بھیجی سمال کر رہے ہیں آپ سولر پینل کے درمیان گراؤنڈ کرنے کے لیے کوئی سرج آجائے تو وہ کران ہو جائے اور لائٹننگ ارثنرز اس پہ آپ کو ایکسپیڈی